موسیقی 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 دونوں سامنے ہونے چاہیں گے دونوں فریق برابر ہوں تو پھر اس کے بعد مچھا فیصلہ کیا لیا ہاتھ اعلی جا کر کڑے ہو گئے پھر اس کے بعد جو بھی شکوہ شکارک تھی اور جو بھی فیصلہ ہونا تھا اس کے بعد ہاتھ اعلی کا چہرام مطلہ ہوا ہے دو ہاتھ اعلی نے فرمایا تد اوجد تا یہ وجہ دوسر ہے تد اوجد تا یا برا حسن اے اول حسن تا اول حسن تا توجد تا اول حسن تا اول حسن تا یہ وجہ دوسر ہے اے اعلی نے کہا ماں میں تا مول حسن ہوں کیوں حسن ہوں تا دوسر ہے لیکن تنے مجھے اول حسن کار اے اول حسن تنیا کھڑے ہو جاؤ تن کو یہ نہیں کہنا چاہی تنے کہنا چاہی ایلی کھڑے ہو جاؤ اول حسن کہا تو تنے اس ور مجھے فسیلن دے ہو تم نے میری عصد و تعصیم کی تعصیم سے مجھے پتارا تو یہ تو حق و انساف کے خلاف ہے کہ جب وہ بھی فریق تھا یعنی وہ ایک ایروہ تھا ایک فریق تھا اور میں اس کا مقابل تھا ہم دونوں اتنے مقابل تھے اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہونا تھا تو دونوں کو برابر کر درچہ دیا بیا جانا چاہیے تو تم نے مجھے اول حسن کہا تو تجھے اچھا نہیں لگا انساف کا فیرہ تقاسہ تو یہ تھا کہ تم مجھے علی کہتے یہ یعنی دیکھیں یہ صحابہ اکرام اپنا خود محاسبہ کے حساب فرمایا کرتے تھے حضرت امام عاصم و حنیفہ رضی اللہ و قرآنہ آپ جو ہیں امام عاصم و حنیفہ کا محاسبہ یہ محاسبہ پر میں اپنا بتاؤں کہ حضرت امام عاصم و حنیفہ بڑے مالدار تھے کپڑے کا کاروبار تھا آپ جو ہیں آپ سے لوگ یعنی کرزہ لے جاتے ہیں یہود بھی کرزہ لے جاتے ہیں مسلمان بھی کرزہ لے جاتے ہیں اور آپ کرزہ حصول بھی فرماتے تھے کبھی کسی کے گھر جا کر کبھی کسی سے لے لیا کبھی مہرت پوری ہو جاتی مدن پوری ہوتی تو جا کر لیا جاتے ہیں امام عاصم و حنیفہ ایک شخص کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور اس کی بڑی دھوپتی بڑی دھوپتی اس نے کہا کہ سائے میں کھڑے ہو جان یعنی دیوان پر سائے میں کھڑے ہو جان تو امام عاصم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اس نے مجھ سے قرض لیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی دیوان کا سائے استعمال کروں تو وہ سودر ہو جائے اس قرض کا فائدہ اٹھانا ہو جائے کہ بھئی میری دیوان کے نیچے اس لئے کھڑے ہو گئے کہ مجھ سے یعنی انہار لہرہ باقی ہے تو اس کے میری دیوان یوز کر رہے ہیں اس کا سائے استعمال کر رہے ہیں اگر قرضہ نہ ہوتا تو پھر بات اور تھی تو کہتے ہیں کہ امام عاصم اس کی دیوان کے سائے میں کھڑے نہ ہو گئے کہ یہ بھیانش نہ ہو جائے کہ میں نے قرضہ دیا اس کے پتر میں آج کھڑے ہوتا ہے کہ لوگ قرضہ دے تو اس کے بعد بہت سے کام کروا جاتے ہیں جا چاہے لے کر آنے جا پانی لے کر چاہے یہ کام کر دے کیوں؟ اس لئے کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے تھوڑا احسان کیا ہوا ہے تو اس کے پتر میں بہت سے کام اس سے لے لیتے ہیں قرضہ تو لیں گے ہی واپس لیکن اور میں بہت سے کام لے لیتے ہیں پرحال تو ہمیں اپنا محاسکہ کرنا چاہئے تو یہ مطلب یہ ہے کہ خوش کا معنی اندروںی کیفیت وہ خوشkiem بھی ہو سکتے ہیں وہ محمد بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک معنی ہے اللہ تو کارک و تعالی خوش سے بھی پاک ہے اس کے وہ اندروںی کیفیت ہی семь سے پاک ہے وہ خوش سے پاک ہے اور وہ یعنی ایسا ہے کوئی دلی محمد سے بھی پاک ہے اس لئے کہ وہ طور دل سے پاک ہے تو اس کے اندر ایسا کوئی ایسا احساس پہتا ہو وہ اس سے پاک ہے لیکنہ اللہ نے بتاأ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے لیکن اندر احساس یہ احساس سے وہ پاک ہے پرحال فاجد کا یہ پانا ادراک بھی ہے پانا پانے نا ہم یہ کہہیں کہ ہم نے کوئی چیز چاہی اور ہم نے پانی تو ہم فاجد ہیں لیکن بندے اور انہاں میں فاجد ہونے میں فرمتے یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں چاہتے ہیں ہمیں کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی ہیں ہماری بہت سی طرح نائے بہت سی آرزولیں ہوتی ہیں ہمیں کچھ حاصل ہوتی ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اس کے علم میں ہر ایک چیز کا یادہ کیے ہوئے ہیں ہم کچھ تمنائے آسور کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کچھ چیزیں کبھی مل جاتی ہیں کبھی نہیں ملتی ہیں اللہ جو چاہتا ہے پا لیتا ہے اس سے کوئی چیز فورت نہیں ہو جاتی ہم سے بہت سے چیزیں فورت ہو جاتی ہیں لیکن اللہ واجد مطلق ہے کہ اس سے کوئی چیز فورت نہیں ہوتی اسی طرح سے واجد کا مانا وجود دینے والا قبیل فورت اس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود دیا یعنی ہم پہلے نہیں تھے پھر ہوئے دنیا پہلے نہیں تھی پھر ہوئی آسمان نہیں تھا ساری کائنات پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے اسے وجود دیا لیکن اس کے موجود ہونے ہیں ہمارے موجود فرق یہ ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے ہیں پھر نہیں رہیں گے پھر ختم ہو جائیں گے تو ہر چیز معدوم تھی یعنی کہ نہیں تھی اس کے بعد وجود میں آئی تو پھر اس سے پھر ختم ہو جانا ہے اس سے پھر فنا ہو جانا ہے ہماری فنا یہ ہے ہم پہلے نہیں تھے یہ عدم تھا تھا لیکن اس کے بعد جب وجود ہوا تو ہم دنیا میں ہیں لیکن موت کے اثر یہ واپس معدوم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے کبھنہ ہو جائیں گے موت آئے گا ہم معدوم ہوں گے لیکن پھر اخر کی حیاد دیں تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے hacking جب جہت جہنب پہ جائے گا جگرہ جہنب ہمیشہ ہمیشہ آیں گے وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں موت بھی نہیں آہی وہاں مجھوڑا کھا بھی نہیں آیا وہاں کوئی تنشن بھی نہیں ہے وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو بہر ہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارہ بتا میں ہر چیز کو وجود دیا آدم سے وجود دیا پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ تبارہ بتا ماں تو کنہ تھا ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہے ہمیشہ موجود رہے گا وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اسی طرح سے واجد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی خنی ہے وہ بے نیاز خنی ہے ہر تمام مخلوقات اللہ کی مہتاج ہے لیکن اللہ کسی کا مہتاج نہیں وہ سب وہ آتا کرتا ہے لیکن وہ کسی اور سے مانتا نہیں وہ کسی اور سے کچھ چاہتا نہیں ہے اسی طرح سے وہ ہم سے عبادت میں نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالی اللہ آپ کی عبادتوں کا مہتاج نہیں چاہتا تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن وہ مہتاج نہیں ہے کہ آپ عبادت کروں گے تو وہ اس میں تھوڑی سی تبدیل ہی آئی ایک ہوتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں یا ہماری کوئی تعریف کرے تو ہم فول جاتے ہیں ہم تھوڑے کھا بھی کروں تو اللہ کی عبادت کروں تو اس میں کچھ دنبائی چھوڑائی بڑھائی بڑھے گی اس کی شان بڑھ جائیں گی ایسا نہیں ہے اور ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اس کی شان گم ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالی اللہ ہماری عبادتوں کا مہناج نہیں وہ انہی ہے وہ ایسا آجد ہے کہ سارے اس کی مہتاج ہیں اور اللہ تعالی لبتار کسی کا مہتاج نہیں ہے تو آجدل کا معنی پانا بھی ہوتا ہے اور غنی بھی ہوتا ہے اللہ تعالی Selenawanحان 때 بہت سے مقامات نہ فرمایتے ہی جیسے وہ عبادت میں ہے اے بحمی teilweise ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا optimal ایسے اس کا عنہ عزے نے جو تعلیمہ کیا اے بحمیanting ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ آیا یعنی آپ اللہ کی محبت میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے فردہ تو اللہ نے اپنی طرف راستہ دے دیا اللہ نے اپنی طرف راستہ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجل کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے علم تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے بھی اس نے تمام اشیاء کا احادہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ غنی واجد ذات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب وجود کریں اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں جو بھی چیز ہمیں حاصل کرنی ہو ہم اللہ سے طلب کریں وہی عطا کرنے والا وہ واجد ہے یعنی وہی وجود دینے والا ہے ہم جو چاہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس وجود دینے والا اور ہمیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہی کی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ال فاجد کا وصیفہ یہ ہے کہ الہس انسی طن کے باتے ہیں کسرت کے ساتھ اگر کلاوت کرے تو اللہ تمہاراپیاں اس کے دل میں نور پیدا کردے رہا ہے بنتہ اگر کسرت کے ساتھ وہ آہ.. اس کا دل میں نور پیدا کرتا ہے اور بنتے کو معاملہ کرنا تب انگری باتا فرماتا ہے اور اگر کسی کی کوئی چیز گنگ ہو جائے تو اس صندوق میں وہ بنت息 WITH یعنی ایک آدستر یاواجی تو اکر ہاتھ پر پکڑے اور پھر یاواجی تو پڑھتا ہوا وہ چیز تلاش کرے تو اسے کوئی چیز مل جائے گی اسی طرح ہر کھانے کے لدمے پر یعنی کھانا کھانے کے بعد ہر لدمے پر یاواجی تو پڑھتا جائے کھانا کھاتا ہے یاواجی تو یاواجی تو ہر لدمے پر پڑھے تو اللہ اس کے تمام کھانے کو اس کے پیٹ میں نور بنا دے گا اور یہ یعنی ہر لدمے پر یاواجی تو پڑھنا یہ نماز وغیرہ میں جو وسوسے آتے ہیں اسے دور کرنے کا بھی عمل ہے کہ اگر یاواجی تو ہر لدمے پر پڑھا جائے تو پھر وسوسے نہیں آئیں گے جو نمازوں میں وسوسے آتے ہیں وہ وسوسے دور ہو جائیں گے اور کھتا خوش اور خضو کے ساتھ نماز دارہ کرسکے گا اور یاواجی تو کیسے کہ اس کا درام کھانا اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں نور بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں نور بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں نور بنا دے گا